بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب طلب و طالبات بخور آفت ہوں گے یہ میرے سامنے کوششن پیپر ہے سوال یا پرچا فورت سمیسوالوں کا تفسیر جلالہین کا تو ایک طالب نے حل کرنے کے لئے دیا ہے آئیہ ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں سوال پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جوابات پر صرف نظر رکھئے اور اپنے سامنے پیپر رکھئے تاکہ آسانی ہو سورے نون جسے سورت القلم بھی کہتے ہیں اس میں باون آئتے ہیں سی اس کے بعد سورے قلم کا زمانہ نزول اس میں بھی سی آئے گا مکی دور کا ابتدائی حصہ اس کے بعد ہے وما یسترون میں تو سوال دیکھی پورا اس میں آئے گا اے ملائکہ اس کے بعد ہے سنسمہو علالخرطوم میں سنسمہو کا معنی ہے اس میں اگر ان قریب ہم داغ لگائیں گے داغ تو اس میں آئے گا سی اس کے بعد دیکھے آگیا اس اقسمہو لحسر منہہ میں لحسر منہہ کا معنی ہے اے وہ ضرور اس کے فل کو توڑیں گے اس کے بعد چھے سلیم کا معنی بی پاٹ کاٹا جانے والا سنس تدریجو اس کے معنی کہا ہے بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے سی اس کے بعد لنبز بالعرائی میں العراء چٹی المیدان اے اس کے بعد سورة الحاق کا زمانہ نزول مکہ معظمہ کا اتدائی دور اس کے بعد دیکھے آگیا سوال نمہ دس قوم سمود کی حلاقت کے حوالے سے کون سی بات غلط ہے تو اس میں آئے گا ڈی اس کے بعد سوال نمہ گیارہ ہے قوم آد کی حلاقت بریح سرسر آتی اے اس کے بعد بارہ عجاز نخل خاویہ میں خاویہ کا معنی ہے بوسی دار تیرہ میں حملناکم فی الجاریہ اس میں آئے گا ڈی پاٹ نوح علیہ السلام چودہ میں جس شخص کا نام عمل بائے ہاتھ میں دیا جائے گا ان کو اس میں آئے گا ڈی ستر گز کی زنجیر میں بھاندنے کا حکم ہوگا وطین کے معنی کیا ہے رگ گردن اس کو شہرک بھی کہتے ہیں سی پاٹ آئے گا من اللہی ظلم آرج تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا صحیح ترجمہ کیا ہے سی اللہ کی طلب سے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے اس کے بعد یہ کیا آگیا سترہ وَتَقُونُ السَّمَعُكَ الْمُحْل میں مُحْل کا معنی ہے اس میں آئے گا اس کے بعد اٹھارہ میں آہم کے معنی کیا ہے دنی ہوئی روئی سی پاٹ آئے گا اس کے بعد دیکھئے آپ جزوعن معنی بہت گھبرانے والا اس کے بعد بیس ہے ان الیمین وانش شمال عزین میں سی آئے گا حال ہے یہاں پر یہ اس کے بعد اکیس میں حضرت نو علیہ السلام نے اپنے رسالت کا آغاز کرتے ہوئے تین باتیں اپنے قوم کے سامنے پیش کی تھی ان میں سکون سی بات اس سے زائد ہے تو اس میں اے یہ بستی فوری طور خالی کر دیں ٹھیک ہے اے زائد ہے یہ بیانیا ہے بعض لوگوں نے تبعیزیا بھی لکھا اس کو لیکن بہتر بیانیا ہی ہے اس کے بعد دیکھیں اس تغشو میں مادہ کیا ہے روٹ ورڈز جن کو کہتے ہیں تو یہ غین شین یا ڈی پاٹ آئے گا اس کے بعد ہے یرسل السماو علیکم مدرارا تو مدرارا کے معنی کیا ہے بی وہ تمہارے اوپر بہت بارش برسائے گا اس کے بعد ہے سوال عمر پچیس نصر نامی بک کی شکل گھدے کی طرح تھی یہ اے پاٹ آئے گا اس میں ہاں گد گد ہے یہ گھدہ نہیں ہے اس کے بعد ہے چھبیس اس تمہ نفر من الجن قرآن سننے والے جنناتوں نے بطن نخل میں یہ سنا یہ کیا ہے مکہ اور طائف کے درمیان اس میں ڈی پاٹ آئے گا شطوطو اس کے معنی کیا ہے سی پاٹ آئے گا خلاف حق بات اس کے بعد جو اٹھائیس ہے ملیت حرسن شدیدہ اس میں آئے گا بی مزدرہ حریصہ یا تہسم یا باب سے اس کے بعد ہے تیس مقاعدا لسامع میں مقاعد ذرف مکان ہے ٹھیک ہے وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ دُعُوهُ اس مرادِ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈی پاٹ اَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّ اَمَدَا مِ اَمَدَا کا معنی ہے لمبی مدد ٹھیک ہے مزمل کس باب سے باب تفاعل سے تزمل کے وزن پر ٹھیک ہے مقی ہے ایک آیت کو چھوڑ کر اس کے بعد دیکھئے آپ سوال امت تیس پہتیس دیکھئے اِنَّ لَكَ فِي النَّهَرِ سَبْحَنْ طَوِيلَ اس میں ڈی پاٹ آئے گا مصروفیت اس کے معنی تیرنا بھی آتا مگر یہاں مراد ہے مصروفیات ٹھیک ہے اس کے بعد چھتیس میں ہے وَاقْوَمُ قِيلَ میں اَقْوَمُ کا معنی ہے زیادہ موضوع مناسب سی پاٹ آئے گا اس میں بھی اور اس کے سات سینتیس میں اس کے جواب ہے ڈی پاٹ بہری بھیڑیاں جس سے انسانوں کو قید کیا جاتا ہے فضلاللہ سے مراد ہے جائز اور احلال طریقے سے حاصل کیا گیا رزب بی پاٹ اس کے بعد انتالیس میں دیکھئے سورہ مدسر کا ابتدائی سات آیت کا زمانہ نزول کیا ہے ڈی مکی دور کا ابتدائی حصہ مدسر کس باب سے ہے باب تفعیل سے ٹھیک ہے اور سورہ مدسر کی کتنے آیت ہے اس میں ہے ڈی پاٹ فٹی سکس اس کے بعد بیالس قم فانزر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان دلانے کی صورت میں کیا اس میں آئے گا ڈی پاٹ اہل مکہ اب دیکھیں آخری حصہ اس کا ناکور سے مراد کیا ہے سی تو اس میں آئے گا سور اس کے بعد چوالِ ذرنے میں نو نے وقایا ہے نو نے وقایا زمیر مفعول بھی مقدم اس کے بعد ہے وہ بنین شہود سے مراد کون ولید بن مغیرہ ٹھیک ہے کہ بیٹوں کا تذکرہ ڈی لواحتن للبشر بی خال جلس دینے والی ہے اس کے بعد ہے یہ استعقنوں میں مادہ ہے تو یہ جو ہے تینوں غلط ہے تیقن نونہ نہ چاہے تیقن سے استعقن سے استعقنہ بنتا ہے متعدی ٹھیک ہے وَصُبْحِزَا أَسْفَرَةً مِنْ أَسْفَرَةً کے معنی ظاہر ہو جائے بی پار مَا سَلَكَكُمْ مِنْ سَلَكَكَ کا معنی ہے داخل کیا جہنم میں اسے کہا جائے گا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَةً کون سی چیز تمہیں جہنم میں داخل کیا کس چیز نے تم کو جہنم میں داخل کیا نفسِ لَوْوَامَ بی پار غلط خیال غلط کام یا غلط نیت پر ملامت کرنے والا نفس کی جو تین قسمیں نفسِ اَبْمَارَ لَوْوَامَ مُطْمَئِنَّ ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے لَا اُقْسِمُ مِنْ لَا تو اے زائدہ ہے سب کوئی معنیہ نہیں ہے اب آخر سوالات دیکھئے چند باون میں وجوہ یومیز نازرتن میں نازرتن کا معنیہ ہے کیا ترو تازہ دی باسرتن کا معنیہ ہے اداس سی اس کے بعد سُمَّ زَحْبَ الْاَحْلِيَ تَمَتَّا تو بھی آئے گا اس میں ٹھیک ہے بہت آسان اس کے بعد تینوں میں سے پچپن میں سورِ مرسلات کا زمانے نزول مکی ہے دی آصفات کا معنیہ ہے تیج چلنے والی ہوا سی اس کے بعد اٹھاون تم میں صد کا معنیہ ہے ماند پڑ جائیں گے بی اس کے بعد اٹھاون عَلَمْ نَجْعَ الْعَرْضُ وَكِفَاتَ تو اے آئے گا کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا اس کے بعد جو ہے رواسِ شامخات اونچے پہاڑ اے آخر سوال وَأَسْقِيْنَا مَاً فُرَاتَ میں فُرَاتَن کا مطلب ہے میٹھا تو برحال یہ چند سوالات تھے جو آپ کے سامنے آگئے آج رات کو ہم یہ نہیں کر سکے کسی وجہ سے مصروفت کی وجہ سے تو برحال ہم نے آپ تک پہنچانے کوشش کی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور کسی طالب علمکوں کا اعتراض ہو کسی سوال پر ہو سکتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہو سکتا ہم سبھی غلطے ہو جائے کسی سوال کیا کرنا ممکن ہے برحال ہم نے پھر بھی کوشش کی ہے اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ